بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سم لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح آج ابیرا فوڈ سیکرٹس میں آپ کے لیے ایک نیو ریسپی لے کے آئی ہوں مزیدار سی ریسپی لے کے آئی ہوں آپ نے میرے بہت سے ریسپیز ٹرائی کی ہوں گی یا دیکھی ہوں گی اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے بنے گا سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے لسن کا جو پیسٹ ہے اس کو آپ نے ڈال دینا ہے آئل میں اور ساتھ ہی آپ نے اس میں گرم مسالہ تھوڑا سا ایٹ کر دینا ہے ٹوماتروں کو بلینٹ کر کے اور ہری میچیوں کو اس میں ڈال کے آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو بلینٹ کر لینا ہے اور نمک خلدی اور میچیں آپ نے ہسپے ذائقہ ڈال کے اس کو آپ نے بہت اچھی طرح مسالے کو آپ نے بھون لینا ہے گرم مسالہ میں اس میں تھوڑا سا ایٹ کروں گی یہاں پہ تھوڑا سا باد میں ایٹ کروں گی اور دھنیا پاودر اس میں جائے گا ساتھ ہی آپ نے جیسے ہی مسالہ بھونے کا ساتھ ہی آپ نے کیمہ ڈال دینا ہے اور ساتھ میں نے رکھے ہوئے ہیں انڈے بوائل کرنے کے لیے کیمہ کو آپ نے جب بھون لینا ہے بہت اچھی طرح سے بھون جائے کیمہ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ایک کب بھر کے دہی ڈال دینا ہے دہی آپ کا بہت زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ میٹھا بھی نہیں ہونا چاہیے درمیانہ سے دہی ہو تو اچھا لگتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے ساتھ میں آپ نے اس کے شملہ مرچیں ایٹ کر دیں یہ شملہ مرچ سے یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا اس میں ایک ٹیسٹ آتا ہے اروما آتا ہے شملہ مرچ کا انڈے کو بوائل کر کے ان کو میں نے تھوڑا سا آیل ڈالکہ میں نے فرائی کرلی ہے دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے ان کو فرائی کرلینا ہے اس کو آپ نے فوک کی مدد سے تھوڑا سا آپ نے اس کو فوک کی مدد سے اس میں سراخ بھی کرلینا ہے تاکہ اس کے اندر مسالہ اچھی طرح جا سکے اب آپ نے کیمے میں ان کو ڈال دینا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ان کو اپ Setting پہ چھوڑ دینا ہے کیونکہ ابھی کیمے میں جو ہم نے دہی ڈالا تھا اس کا تھوڑا سا پانی ہے تو اس کو ہم نے دم ڈال دینا ہے دم پہ رکھ دینا ہے پانچ دس منٹ آپ نے اس کو دم پہ رکھنا ہے لسن ادرک آپ اس میں چھڑک دیں اور دھنیا اس میں اب ہمارا کیمہ بہت اچھی طرح سے ماشاء اللہ سے تیار ہو چکا ہے بلکل بھی اس میں پانی نہیں رہا آپ نے دہی ڈالنے سے اور مارٹر بلینڈ کر کے ڈالنے سے یہ رکھا ہوا نہیں ہوگا سوکھا جیسے ہوتا ہے نا کیمہ رکھا کیمہ اس طرح نہیں ہوگا ماشاء اللہ سے الحمدللہ ہمارا بہت اچھا سا کیمہ اور انڈے تیار ہو چکے ہیں آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری ریسپی آپ کو کیسی لگ رہی ہیں کمٹس کر کے ضرور بتائیے گا اگر میری چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کرنے بیل نوٹفکیشن کو آن کرنے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے کریں انڈہ اور کیمہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کا ٹیس بہت اچھا تھا بہت مزے کا ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جب میمانوں کے بندہ سامنے رکھتا ہے تو اچھا لگتا ہے دعا میں مجھے جاد رکھی گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ مجھے جاد رکھتا ہے مجھے جاد رکھتا ہے مجھے جاد رکھتا ہے